موسیقی 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 جس کی وجہ سے میں نے کپڑے سارے اسی حساب سے پیک کیے ہیں سارے گرم کپڑے رکھے ہیں جاکٹس رکھ لی ہیں گلاوز ڈوپیاں ایبوریتنگ is پیکٹ ناو اور یہاں پر اب میں کچھ ضروری میڈیسنز لکھ رہی ہوں جو میں نے منگوانی ہیں کیونکہ ناران یا کسی بھی پہاڑی علاقے میں جاتے ہوئے آپ کے پاس میڈیسنز ضرور ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی آپ کو دکت اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اچھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جا کون کون رہا ہے تو جناب میری فیملی جا رہی ہے میری بہن کی فیملی جا رہی ہے میرے بھائی کی فیملی جا رہی ہے اور ایک میرے بھائی انمریڈ ہیں وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں پہلے تو ہمارا پلان تھا کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں جائیں گے لیکن پھر ہم نے سوچا کہ اس طرح تو مزا نہیں آئے گا کیونکہ ایک فیملی ایک گاڑی میں دوسری فیملی دوسری گاڑی میں اور تیسری فیملی تیسری گاڑی میں انجوائے نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم جب بھی گئے ہیں ہم ایک کوسٹر کروا لیتے ہیں اور اسی کوسٹر میں سارے راستے گانے گاتے چائے پیتے برگر کھاتے انجوائے کرتے ہوئے ہم پہنچ جاتے ہیں اپنے منزل مقصود پر تو اس بار بھی ہم نے یہی سوچا کہ ہم کروائیں گے ایک کوسٹر پورے ساڑے بارہ بجے کوسٹر ہمارے گھر کے باہر تھی اور ڈرائیور نے سارا سامان اٹھا کر اس کوسٹر کے اوپر ایک کیلیا تھا اس کے اوپر رکھ دیا ہے ترپال اور رسیوں کی مدد سے اس کو بان دیا گیا ہے کیونکہ ہر فیملی کے دو دو تین تین ٹرولی بیگز تھے اور اس کے علاوہ اور بھی دو دو تین تین چوٹے چوٹے بیگز تھے سارے سامان کو اوپر بان دیا گیا ہے سب لوگ اپنی سیٹس پر سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں اے سی وے سی سارے اپنے سنوں کے اوپر ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے ہمارا سفر ہو چکا تھا سٹارٹ پہلا پہلا سٹاپ موٹر وے پر جب آتا ہے اسلام آباد جاتے ہوئے وہ آتا ہے بھیرا کا سٹاپ یہاں پر ہم لوگ اترے ہیں واش روم وغیرہ اٹینڈ کروایا ہے بچوں کو ساتھ میں ہم نے لی ہے چائے چائے کے لیے ہم کے ایف سی رون رہے تھے لیکن کے ایف سی یہاں پر تھا نہیں اور مکڈانالڈز میں رش بہت زیادہ تھا تو ہم آگے سوفی پر تاکہ ہمارا ٹائمز آیا نہ ہو سوفی کی چائے ہم نے لی اچھی تھی لیکن چینی بہت زیادہ تھی بہت میٹا تھا کیونکہ یہاں پر کارڈیموم ٹی ملتی ہے اوویسلی مکڈانالڈز اور کے ایف سی پر بھی کارڈیموم ٹی ہوتی ہے لیکن ان سے کافی بہتر ہوتی ہے ویسے پرسنلی مجھے تو پسند ہی نہیں ہے کارڈیموم ٹی میری کوشش ہوتی ہے کہیں سے مجھے فریش ملک ٹی مل جائے نا تو بس میری پھر ای دو جاتی ہے سارے راستوں کو کروس کرتے کراتے ایک نئی چیز دیکھنا کیوں ملی جو کہ تھی ہزارہ موٹر وے آج سے تین سال پہلے تک جب ہم ناران جاتے تھے تو ہمیں ایپٹ آباد شہر سے گزرنا پڑتا تھا شہروں میں رش بہت زیادہ ہوتا تھا ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا تھا لیکن اب یہ ہزارہ موٹر وے بن چکی ہے جو کہ ایپٹ آباد ہریپور سب کو بائی پاس کر دیتی ہے ٹائم بہت زیادہ آپ کا بچ جاتا ہے اور ٹرابلنگ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے عمران خان صاحب نے یہ بہت اچھا کام کیا فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں بالا کوٹ یہاں پر واش روم وغیرہ اٹینڈ کرنا تھا اور ساتھ میں ناشتہ بھی کرنا تھا یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر آپ کو کوئی تھری سرار فائف سرار ہوتیل نہیں ملنے والا جو بھی ہے بس اسی میں کوئی بہتر سا تلاش کر کے اور گزارہ کر لیں ہمیں یہاں پر ایک کچھ بہتر حالت میں ایک ہوتیل مل گیا تھا نام سوری میں یہاں پر بھول گئی ہوں تو اس کے ساتھ ہی یہ کنہار جا رہا تھا سب سے پہلے تو ہم نیچے اترائے کنہار میں اور تھنڈے یق پانی میں جب پاؤں ڈالے ہاتھ ڈالے تو یقین کریں مزہ ہی آ گیا لیکن ایک بات کا افسوس ہوا کہ تین سال پہلے تک جب ہم ناران کی طرف آتے تھے اور بالا کوٹ رکھتے تھے تو بالا کوٹ سے ہی تھنڈی یق ہوایں شروع ہو جاتی تھی اب تین سال بعد جب میں یہاں آئی ہوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ بالا کوٹ میں بھی گرمی تھی کوئی تھنڈی ہوا نہیں تھی یہاں پر اور لیٹرولی جب ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں تو اتنے ہمیں پسینے آ رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی مطلب ایک گلوبل وارمنگ کا جو ہم سنتے ہیں بلکل تو ان علاقوں میں بھی اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے میں بڑا حیران تھی اور پریشان تھی کہ اگر بالا کوٹ کا یہ حال ہے تو دونٹ نو اب ناران کا کیا حال ہوگا کیونکہ اس سے پہلے تک تو ناران میں ہمیشہ ہمیں شدید سردی ہی ملی ہے اور اب لیٹس سی اب ناران کا موسم کیسا ہوگا اینیویز یہاں پر ہم کر رہے ہیں ناشتہ ناشتے میں ہم لوگوں نے آرڈر کیا تھا پراتھے فرائی انڈے اوملیٹ اور چنے بعد میں ہم نے چاہی لی تھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ناران جاتے ہوئے کاغان جب آتا ہے نا کاغان سے نکلنے کے بعد بن رہا ہے ڈیم جس کی وجہ سے کاغان سے لے کے جو ناران تک کا راستہ ہے وہ بہت زیادہ ٹپ فور مشکل ہو گیا ہے بہت زیادہ پتھریلا ہو گیا ہے اور اتنے جھٹکے اتنے دھککے یقین کریں کہ وہ والا جو ٹائم تھا نا وہ گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ناران اور یہاں پر ہم نے ہنٹنگ شروع کر دی ہے کہ جی کون سا ہوتیل لینا ہے ہر کسی کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ تھی ہم نے ایسا ہوتیل چوز کرنا تھا جس میں سب کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کمفرٹیبل بیڈرومز ہوں تو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے جی سیام ہائٹس کیونکہ ہم نے ویسے جانا تھا میسونیٹ لیکن میسونیٹ میں ہم نے پہلے بوکنگ نہیں کرائی تھی ہمارا خیال تھا کہ ہم جائیں گے اور پھر ہم وہاں پر بوکنگ کرا لیں گے لیکن یہ ہمارا خیال غلط تھا ہمیں میسونیٹ میں جگہ نہیں ملی کیونکہ میسونیٹ فولی بکت تھا سیام ہائٹس میں ہمیں جگہ ملی یہ بھی اچھا ہوتیل تھا ان کے رومز بہت زیادہ بڑے تھے کشادہ تھے کمروں میں پراپر ونڈوز تھیں بستر بھی ساف ستھرے تھے واش رومز کے بارے میں میں بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہوں کہ جو بھی روم لوں اس کا واش روم ضرور ساف ستھرہ ہونا چاہیے تو یہ ایسا ہوتیل تھا جس کے واش رومز بہت زیادہ نیٹ اور کلین تھے ابھی تقریباً چار ساڑھے چار کا ٹائم ہے ہم لوگ آ چکے ہیں باہر آدھے لوگ ابھی ہوتیل میں ریسٹ کر رہے ہیں ہم باہر آئے ہیں اور آتے ہی ہم نے لے لی ہے کافی فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ناران میں بلکل بھی سردی نہیں تھی اس سے پہلے ہم جب بھی آئے ہیں آپ لوگ یقین کریں اتنی سردی ہوتی تھی ہم لوگ باہر نکلنے سے بھی آوائٹ کرتے تھے لیکن اس بار بہت ہی پلیزنٹ فیدر تھا اگر آپ لوگ صرف لون کے کپڑوں میں بھی آ جاتے ہیں اور ساتھ میں ایک ہلکی پھلکی سی جرسی یا سویٹر رکھ لیں تو بھی ایناف ہے کوئی آپ کو جیکٹس کی گلافز کی گرم ٹوپیوں کی گرم کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کیونکہ میں تو گرم کپڑے بھر کر لے آئی تھی بلکہ ہم سب ہی گرم کپڑے بھر کر لے آئے تھے یہاں اکر اتنا پلیزنٹ فیدر تھا کہ اگر ہم لون کے اوپر ایک ہلکی سی جرسی پہن لیتے تو بھی اچھے سے گزارا ہو جانا تھا اور یہ سارے ویلوگز آپ لوگوں کو اسی طرح ملتے رہیں گے ابھی کچھ ختم نہیں ہوا so keep in touch with me till my next vlog اپنا خیار رکھے گا take care اللہ حافظ